سو مووی کی سٹائنگ میں ہمیں ہمارے مین کریکٹر یانگ کو دکھایا گیا جو کی سپیس کومک ریٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو سپیس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ دبھی ٹیچر وہاں آئے جو کی پہلے تو وہ بھی ایک ٹائم کے لیے کومک میں کھو گئے مگر تبھی یانگ کو ڈارٹ کر اس کی کومک دس بین میں فیک دیتے ہیں تاکہ یانگ کلاس میں دھیان دے سکے اس لئے وہ بہت زیادہ اداس ہونے لگا کیونکہ وہ اس کی فیوریٹ نیو کومک تھی جس کے بعد کلاس میں انٹری ہوئی نیو ٹرانسفر سٹوڈنٹ نیان کی جس سے ٹیچر اس کا انٹرڈکشن دینے کو کہنے لگے تو تب اس نے سبھی کو صرف اپنا نام بتایا اس لئے کلاس نے کچھ رییکٹ نہیں کیا ٹیچر یانگ کے پاس کھالی ڈیسک کے دیکھ نیان کو یانگ کے پاس بیٹھنے کا بولنے لگے تو تب نیان یانگ کو کافی دھیان سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی بٹ وہ اسے دیکھتا تک نہیں کیونکہ اس کا سارا فوکس ابھی تک بہار تھا کہ کیسے اس ٹرسپن میں میری کومک ہے جسے لے جایا جا رہا ہے ویل اب سٹارٹ ہوئی گلاس جہاں ٹیچر نے جب جیسی یانگ سے اس کا ٹیسٹ پیپر نیان کو دکھانے کے لئے کہا تاکہ وہ سمجھ سکے ایکزام میں کیا کیا آیا تھا تو تب یانگ پیپر دکھا دیتا ہے لیکن اس پیپر میں اتنے گندے مارکس دیکھ نیان سمجھ گئی کہ یہ سٹریڈی میں بہت زیادہ ویک ہے ویل اسی نہیں کٹ ہوا اور اب ہمیں نیکسٹے دکھایا گیا جہاں نیان اپنی موم کو بائے کر جلدی سے سکول کے لئے نکل گئی بر جب جیسی بس میں آئی تو تب یانگ کو بھی وہاں دیکھ سپرائز رہ گئی اس لئے جب وہ اسے ہائی کرڑ ہی رہی تھی کہ تب یہ چانک بریک لگا جس وجہ سے نیان کا ہاتھ یانگ کے ڈائریک فیس پہ لگ جاتا ہے نیان نون سٹوپ سوری کرنے لگی کہ میں نے ایسا جان بوچ کے نہیں کیا بٹ یانگ اسے اس کا بریڈ اٹھا کر دینے لگا جس کو اس نے لے لیا کہ تب ہی ایک اور جھٹکہ آیا جس وجہ سے وہ ایک بار پھر گرتے گرتے بچی اس لئے یانگ ایریٹیڈ ہو کر کہنے لگا کہ تم آخر میرے پاس سے ہٹ کیوں نہیں جاتی ہو یعنی اور بھی جگہ ہے جہاں تم جا کر کھڑی ہو سکتی ہو تو تبنیان برا فیل کرنے لگی یانگ کے ایسے روڈ وے میں بولنے کی وجہ سے اس لئے وہ تب ہی وہاں سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی مگر تب ہی بس خراب ہو جاتی ہے جس وجہ سے سبھی کو بیچ راستے میں ہی اترنا پڑا جھانیان تو ڈر رہی تھی کہ کہیں میں سکول کے لئے لیٹ نہیں ہو جاؤں بٹ وہیں یانگ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا یعنی وہ آرام سے اپنی کومک سریٹ کر رہا تھا جس وجہ سے وہ سکول کافی لیٹ پہنچا ٹیچر ڈاٹنے لگے کہ تم کہا تھے میں نے تمہارے گھر پر بھی کال کی تو تب پتہ چلے کہ تم تو اپنے گھر پر نہیں بلکہ سکول کے لئے نکل چکے ہو مگر تب بھی سکول آنے میں تنی دیر کیسے ہوئی یانگ ایکسپلین کرنے لگا کہ ٹیچر ایکچلی بس خراب ہو گئی تھی اینڈ میں جھوٹنے کہہ رہا آپ میری ڈیسک میٹ سے پوچھ سکتے ہو وہ بھی اسی ٹائم اسی بس میں تھی اور آپ دیکھ لے نا وہ بھی لیٹ ہی سکول آئے گی برٹیچر دکھانے لگے کہ نیان آلریڈی کلاس میں ہے جو کہ کب کا سکول آ چکی ہے صرف تم ہی لیٹ ہو تو تب یانگ اور کچھ نہیں بول پایا جس وجہ سے اس کو پنشمنٹ دی گئی پھر جب کلاس آور ہوئی اور اس نے نیان سے پوچھا کہ تم ٹائم پر سکول کیسے پہنچی تو تب وہ بتاتی ہے کہ ٹیکسی کی ہیلپ سے کہ تب یانگ کا دوست چین یانگ کو سکول ریس کے بارے میں بتانے لگا کہ کیا تم پارٹسپیٹ کرو گے بھٹ وہ صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں میں جونئر سے ہار نہیں جاؤں تو تب نیان ان دونوں کی باتوں پر ہسنے لگی جسے یانگ ڈاٹھی رہا تھا کہ تم ہس کیوں رہی ہو کہ تب ہی ٹیچر نے یانگ کو کھڑا کیا اور اس سے کوشن پوچھنے لگے تو اب کیوں کی یانگ سب سے زیادہ ویک انگلیش میں ہے اس لئے کریکٹ آنسر نہیں دے پایا تو تب پوری کلاس اس پر ہسنے لگی سپیشلی نیان جہاں ہمیں اس کے پیرنٹس دکھائے گئے کہ فادر کیسے کال پر بزی ہیں تو وہیں یانگ کی موم اسے زبردستی بھر بھر کے کھانا کھلا رہی تھی اور پھر اب جب یانگ اپنے روم آیا سٹڈی کرنے تو تب ایف ایم پر اسپیس کے بارے میں سننے لگا کہ اسپیس کیسا ہوتا ہے اور وہاں کیا کیا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے ایک نیوز کے تھوڑ پتہ چلا کہ کل اسکول میں ہونے والی ریس میں جو بھی جیتے گا اسے ایز ای پرائز گفٹ ٹیلیسکاپ دیا جائے گا تو تب وہ یہ بات سن بری طرح شوق رہ گیا جس کے بعد اب نیکسٹ ریسکول میں بہت سارے بچے ریس کے لیے ریڈی ہیں جہاں چین کو لگ رہا تھا کہ یہاں نہیں آئے گا بڑا کیونکہ بار ٹیلیسکاپ کی تھی اس لئے وہ ترند وہاں آ گیا وہ بھی فل انرجی کے ساتھ ساتھی نیان بھی آئی کیونکہ وہ بھی پارڈیسپیٹ کر رہی ہے بڑا اس کے ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے یان کو پرابلم ہونے لگی اس لئے وہ بھی یہی سیم کرتے ہوئے نیان کو پریشان کرنے لگا سو فائنلی سٹارٹ ہوئی ریس جہاں سبھی بچے فل سپیٹ کے ساتھ رننگ کرنے لگے یعنی کبھی کوئی آگے ہو رہا تھا تو کبھی کوئی پیچھے بڑا کیوں کی نیان کی ایک کلاس میٹ جس کا نام یوان ہے اس کو الرجی ہو گئی اس لئے نیان کو ریس چھوڑ کر یوان کی ہیلپ کرانے جانا پڑا اور وہیں یان آدھے راستے سے شارٹ کٹ لے لیتا ہے تو تب چین بھی سیم ایسا ہی کرنے والا تھا بڑا ٹیچر کے آ جانے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پایا دوسری طرف نیان جو کی اپنی فرینڈ یوان کی ہیلپ کر آ رہی ہے اسے میڈیسن بائے کر کے دینے میں کہ تب ہی دیکھتی ہے کہ یانگ ٹیکسی لے کر جا رہا ہے اس لئے وہ سمجھ گئی کہ یہ چٹنگ کر رہا ہے ویل یانگ بہت چلاکی سے واپس ریس میں گھس گیا اور اب کیونکہ یانگ کی انرجی فل تھی باقی سٹوڈنٹ سے اس لئے وہ ایزلی ریس جیت جاتا ہے جس وجہ سے اس کو فرسٹ پلیس مل گیا جو بات نیوز پیور میں بھی چھپی اس لئے جب چین اور یانگ خوش ہو ہی رہے تھے کہ اب فائنلی شام تک ہمیں ٹیلسکوپ مل جائے گا کہ تب انیان نے بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم چٹنگ سے جیتے ہو یعنی ٹیکسی کی ہیلپ سے ہے نا تو تب یانگ شوق رہا گیا کہ اسے اس بارے میں کیسے پتا اس لئے چپ ہو کر بیٹھ گیا سو فائنلی شام ہوئی جہاں چین اور یانگ دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے پارسل اوپن کرنے کے لئے جس کے اندر سے جب جیسی بڑا سا ٹیلسکوپ نکلا تو تب اسے دیکھتے ہی یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے مگر تب یانگ کے ڈیڈ چلا کر یانگ کو نیچے بلانے لگے ایکچلی انہیں ٹیچر بتا چکے ہیں کہ یانگ نے چٹنگ سے ریز جیتی ہے یعنی ٹیکسی کی ہیلپ سے اس لئے پہلے انہوں نے یانگ کو بہت زیادہ مارا جبکہ موم بیچ بیچ میں آ کر اپنے بیٹے کو بچا بھی رہی تھی لیکن ڈیڈ مانتے نہیں انہوں نے یانگ کے اس چیتے ہوئے ٹیلسکوپ کو سٹور روم میں بند کر کے رکھ دیا جبکہ یانگ بس چلاتا ہی رہ جاتا ہے انڈ اپ کیوں کہ نیان کے علاوہ اس بارے میں اور کسی کو بھی پتا نہیں تھا اس لئے اسے لگنے لگا کہ یہ سب نیان نے کرا ہے اس لئے نیکس ڈے سے اس نے نیان سے بدلہ لینا شروع کر دیا اسے پریشان کر کر کے یعنی کبھی مل کے پیکٹ میں کچھ ملا دیتا ہے جس وجہ سے نیان نے اس کو مو سے نکال دیا تو کبھی نیان کے ٹیسٹ پیپر کے آنسرز کو خراب کر دیتا ہے سبھی آپشنز کو ڈی بنا کر تاکہ نیان کے نمبرز خراب آسکے تو کبھی بس سے اسے دھکا دے دیتا ہے جان بوچ کر تاکہ وہ سکول ہی نہیں آسکے اور پھر جب ایک دن اپنے دوستوں سے لڑا رہا تھا کبھی نیان کو آتا دیکھ اس کے پیچھے پڑ گیا یعنی کلینر اس کے پیر پہ مار مار کے اس کا راستہ روکنے لگا بڈیز باری وہ گسے سے یان کے اوپر پانی فیک کر چلی گئی تو تو وہ شوک ہوا لیکن باز نہیں آیا یعنی نیکسین میں اس نے نیان کی کٹ اوپر رکھ دی جس اتارنے میں نیان کو کافی پرابلم ہوئی اور یہ دونوں بس ہستے ہی جا رہے تھے کہ تب یہ چانک کٹ نیچے گری جس وجہ سے اس کے اندر رکھا نیان کا سپیشل لوکٹ ٹوڑ گیا جو کہ اس کے ڈیٹ کی آخری نشانی تھی اس لئے نیان بہت زیادہ غصے میں آ کر ڈائریک ان دونوں پر ڈسٹر فیک کے مارتی ہے یہ کہہ کر کہ آخر تم دونوں کی پرابلم کیا ہے یعنی تم دونوں نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے جو تم بن بعد مجھے بلی کر رہے ہو پتہ بھی ہے یہ سب کون کرتے ہیں جو ڈاگز ہوتے ہیں اس لئے اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی بلکہ تم جیسے ڈاگز کا سامنا کروں گی اس لئے تیار ہو جاؤ پورے سکول کے سامنے اپنی انسلٹ کرانے کے لئے تو تب یہ دونوں بس شوک کھڑے رہے گئے کیونکہ انہوں نے فرس ٹائم نیان کو اتنے زیادہ غصے میں دیکھا ویل اپ دکھایا گیا کہ یانگ جو کی باسکٹ بول کھیل رہا ہے کہ تب ہی اس کی بول گلتی سے نیان کو آ کر لگ گئی جس وجہ سے نیان کو لگنے لگا کہ یہ بھی اس نے جان بوچ کے ماری ہے اس لئے پوچھتی ہے کیا ہم ایک میچ کھیلیں جس میں اگر میں جیتی تو تمہیں پورے سکول کے سامنے سکٹ پہن کے گھومنا ہوگا تو تب یانگ ہسنے لگا کیا تم میرے ساتھ کھیلوگی وہ بھی باسکٹ بول نیان کہتی ہے کہ ہاں کیوں کیا ہوا تم ایک لڑکی سے ڈر گئے تو تب یانگ اور زیادہ ہستہ ہے اور پھر فائنیلی نیان کے ساتھ کھیلنے کے لئے مان گیا سبھی کو لگ رہا تھا کہ نیان نہیں کھیل پائے گی کیونکہ یانگ ایک بہتی بڑا پلئیر ہے لیکن جب جیسی میچ سٹارٹ ہوا اور نیان نے وہیں کھڑے کھڑے بول کو ایک ہی باری میں باسکٹ میں ڈال دیا تو تب یہ نظارت دیکھ سبھی کے ہوش اڑ گئے اسپیشلی یانگ کے جس کے بعد وہ سیریس ہو کر کھیلنے لگا جہاں میچ ٹکر کا چلتا ہے کیونکہ نیان کوئی نارمل لڑکی نہیں بلکہ سٹڈی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی اچھی ہے جس وجہ سے جب جیسی وہ فائنیلی میچ کو جیتنے ہی والی تھی مگر تب ہی یانگ پیر پر چوٹ لگنے کی ایکٹنگ کرنے لگا کہ میں اور آگے نہیں کھیل پاؤں گا تو تب نیان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر ہم اور کسی گیم میں اپنا چیلنج کمپلیٹ کر لیں گے یعنی ٹوٹل فائف راؤنڈز ہوں گے جس میں سے پہلے جو بھی کوئی تین راؤنڈز کو جیت جائے گا تو وہ وینر کہلائے گا اور پھر تب ہی وہاں سے چلی گئی جس کو یانگ بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے رات میں چین نے پوچھا کہ ویسے تم نے ایکٹنگ کیوں کی پیر پر چوٹ لگنے کی تو تب وہ بتاتا ہے اس لیے کیونکہ میں بالکل بھی باسکٹ بول میں ہار نہیں سکتا کیونکہ وہاں میرا نام ہے بھلے ہی میں کسی اور دوسرے گیم میں کیوں نہ ہار جاؤں اوفیس سوچنے لگا کہ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نیان اتنی خطرناک نکلے گی اور وہیں دوسری طرف نیان واپس گھر آ کر اپنا لوکٹ جوڑ رہی ہے جس کی ہیلپ اس کی مام کرانے لگی تو تب یہاں اس نے ایک فلیش بیک یاد کیا ایکچلی یہ لوکٹ نیان کو اس کے فادر نے اس کے برڈے پر دیا تھا اور کیونکہ وہ ایک اسکول سپورٹ کوش تھے اس لئے انہوں نے شروع سے نیان کو سپورٹ کی سب چیزیں سکھائیں لیکن اچانک آ جانے والے ہارٹ اڈیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو تب نیان بہت زیادہ روئی تھی کیونکہ یہ اس کے لئے ایک بہت بڑا صدمہ تھا پریزنٹ میں مام نے پوچھا کہ ویسے ہی لوکٹ ٹوٹا کیسے تو تب وہ بتاتی ہے کی ایک بولی پرسن کی وجہ سے تو تب مام نے ریپلائی دیا تو پھر اب تمہیں اس پرسن کو اچھا سبق سکھانا چاہیے جس کے بعد سین یہی سے چینج ہو کر نیکسٹ سکول پر آ گیا جہاں راؤنڈ ون سٹارٹ کیا گیا یعنی ٹینس میچ جس کو بھی جیتنے کی یانگ بہت کوشش کرتا ہے برٹ نیان جیسی سٹرونگ کھلاڑی سے جیت نہیں پایا بلکہ بہت بری طرح ہار گیا تو تب سبھی لوگ اور زیادہ شوق رہ گئے چین پوچھنے لگا کہ آخری اتنی پرفیکٹ ہے کیسے تو تب نیان کی فرینڈ یون نے بتایا اس لیے کیونکہ اس کے ڈیڈ سپورٹ کوشش تھے بچارہ یانگ جو کی صدمے میں کھڑا تھا کہ تب ہی نیان اس کے پاس آ کر اسے ٹیز کرنے لگی ویل اپ سٹارٹ ہوا راؤنڈ ٹو یعنی مائنڈ گیم میچ جسے بھی نیان ایزلی جیت گئے لیکن جب راؤنڈ ٹری میں بائک گیم میچ سٹارٹ کیا گیا تو تب وہ اس میں ہار جاتی ہے کیونکہ اس چیز میں یونگ زیادہ بیسٹ تھا ویل راؤنڈ فور ہے ڈارٹس بیلون کا جہاں نیان نے تو ایک ہی باری میں کئی سارے بیلونز فورڈ دیئے بٹ یانگ نے جب جیسی ڈارٹ فیک کی تو تب ایک بھی بیلون نہیں فوٹا نیان کو جیتنے پر ٹیڈی دیا گیا جس وجہ سے یانگ کو لگتا ہے کہ اب وہ ہار چکا ہے بٹ ٹویسٹ تب آیا جب اسے بھی گفٹ ملا کیونکہ ایک بھی ڈارٹ بیلون پر نہیں لگنا بھی بڑی بات تھی جس کو وینر سے بھی بڑا مانا جاتا ہے اس لئے سنو یانگ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وینر ہوا نہ کی نیان جس وجہ سے اب دونوں کے ہی سکورٹ کر کے ہو چکے تھے ویل ام نیکس دے ہم یانگ کو ٹیچر کے پاس دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یانگ کو یہاں اس کا آئی ڈی کارٹ دینے بلایا یانگ حیران رہ گیا کہ آپ کے پاس ہی کیسے تو تب وہ سب بتا دیتے ہیں کہ جب ریس کے دوران تم نے ٹیکسی یوز کی تھی تو یہ اسی میں رہ گیا تھا جو کہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور نے دیا تب ہی تو مجھے پتا چل پایا کہ تم نے ریس میں چٹنگ کی تھی اور پھر یانگ کو بہت بری طرح ڈاٹنے لگ جاتے ہیں بٹے یانگ صدمے میں ہے کہ اس کا ملپ نیان نے ٹیچر سے کمپلینٹ نہیں کی تھی بلکہ وہ تو نردوش تھی اور میں نے اسے فال تمہیں اتنا پریشان کر دیا اس لئے دوسرے ہی پل اس نے نیان کو ملنے بلایا اور پھر اس سے معافی مانگنے لگا سب ہی مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتا کر کی مجھے کیسے بھی کر کے ٹیلیسکاپ چاہیے تھا اس لئے میں نے اس دن چٹنگ کی تو تب نیان اسے معاف کر دیتی ہے یعنی اب ان دونوں کی بیچ کوئی بھی لڑائی نہیں ہے بٹا کیوں کہ یانگ نے گلتی سے ہی سہی بٹ نیان کو پریشان تو کیا تھا اس لئے وہ شرط کے اکورڈنگز کٹ پہن کر اسکول میں آیا اور سبھی کے سامنے لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگا جسے دیکھ سبھی بچے زور زور سے ہسنے لگے سپیشلی نیان پھر جب جیسی پریئر کمپلیٹ ہوئی تو تب وہ ڈانس بھی کرنے لگا یعنی بلکل بھی انسلٹڈ فیل نہیں کرتا بلکہ جی کھول کر انجوائے کر رہا تھا جس کا ہی انداز دیکھ نیان اس سے امپریس ہونے لگی یعنی وہ اسے پسند آنے لگا ویل اب ہم کلاس روم سین دیکھتے ہیں جہاں بھی ٹیچر یانگ کو ڈاٹ رہے تھے اور پھر ریزلڈ بتانے لگے کہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ سکور نیان نے کیا ہے اور سب سے کم یعنگ نے اس لئے نیان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم یعنگ کی ہیلپ کرا سکتی ہو سٹڈی میں جس بات کو سنتے ہیں یعنگ اس چیز کے لئے منع کرنے لگا بٹ نیان مان گئی مگر پھر کہنے لگی کہ یعنگ جیسے ویک سٹڈینٹ کو پڑھانا ایزی نہیں ہوگا جس پر یعنگ کہنے لگا کہ اوہ ہلو ابھی میں سٹڈی کو لے کر سیریس نہیں ہوا ہوں لیکن جس دن ہو گیا نا تمہیں بھی پیچھے چھوڑ دوں گا تو یہ سن سبھی بچے شوکن ساؤنڈ دینے لگے برد ٹیچر نے حیرانی سے پوچھا کہ تم ہیر پنس لگا کر اتنے کانفیڈنٹ سے کیسے بول سکتی ہو ویل اب ہم نیکسٹے دیکھ دے ہیں جہاں نیان اپنی فرینڈ کو بتا رہی ہے کہ اسے مون بہت زیادہ پسند ہے تو تب ان کی باتیں بیچے سے یعنگ نے بھی سن لی اور بس پھر تھوڑی بہت دیر کے بعد سٹارٹ ہوئی ان دونوں کی سٹڈی جہاں نیان نے یعنگ کو بہتی اچھے سے پڑھایا ایک دم سٹرک ہو کر جس وجہ سے یعنگ گھر پہ آ کر بھی ہر چیز کا نام انگلیش میں لکھنے لگا چٹس لگا لگا کے کیونکہ سب سے زیادہ وہ انگلیش میں ویک ہے ساتھ ہی پوری پوری رات بھی اس نے بیٹھ کر سٹڈی کی تو تب یہ نظارہ دیکھ اس کے پیرنٹس بھی شوق میں تھے یعنی خوش ہونے لگے کہ ان کا بیٹا کیسے صدر گیا اور پھر جب ایک دن یعنگ نیان کو اس کی سکیچ بنا کر دکھاتا ہے کہ وہ کیسے باسکٹ بول کھیلتی ہے تو تب وہ اسے دیکھ ہسنے لگی کیونکہ وہ دھیرے دھیرے یعنگ کو پسند کرنے لگی ہے اس لئے جب یعنگ سو رہا تھا تو تب اس کو نون سٹوپ کافی پیار سے دیکھنے لگی لیکن جب جیسی وہ اٹھا تو تب اس نے ترنت اپنا فیس دوسری سائٹ کر لیا اور پھر بس ایسے ہی دن بیٹھتے گئے انڈ ریزلڈ اناؤنس ٹائم آ گیا جہاں جب جیسی ٹیچر نے بتایا کہ اس بارے یعنگ کے پورے نائنٹی ایٹ مارکس آئے ہیں تو تب سبھی لوگ سپرائز ہوئے اور نیان بہت زیادہ خوش کہ فائنلی یعنگ نے کر ہی دکھایا بٹب کیونکہ ان کے فائنل ایکزام بھی قریب ہیں اس لئے سب بچوں کی لیٹ نائٹ ایکسٹرا کلاسز سٹارٹ ہو گئی جہاں یعنگ نے نیان کو چھپکے سے باہر آنے کو بولا کیونکہ وہ نیان کو کچھ دکھانا چاہتا ہے پھر جب وہ گئی تو تب وہ اسے اپنے سارٹ ٹیلس پہ لایا ٹیلسکاپ سے مون دکھانے جو کی نیان دیکھنے لگ جاتی ہے انڈ وہ اسے کافی زیادہ پسند بھی آنے لگا اتنے کلوز سے دیکھنے کی وجہ سے لیکن جب جیسی یعنگ بھی اس کے کلوز ہوا کچھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے تو تب وہ نیان کو اتنی کلوز سے دیکھتا ہی رہ گیا کی یہ کتنی پیاری ہے اس کا منلوب اب یعنگ بھی دھیرے دھیرے نیان کو پسند کرنے لگا ہے لیکن جب جیسی سیکیورٹی گارڈ انکل وہاں آئے یہ پوچھتے ہوئے کی کون ہے وہاں تو تب یہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگنے لگے تاکہ پکڑے نہیں جائیں اور پھر ایک سٹور روم آ کر چھپ جاتے ہیں جہاں یہ ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز تھے اس لئے ایک بار پھر نون سٹوپ ایک دوسرے کو گھوڑنے لگے بر جب سیکیورٹی گارڈ انکل وہاں بھی آگے تو تب ان کے اندر آنے سے پہلے یعنگ بھار آ گیا تاکہ خود کو پکڑا کر نیان کو بچا سکے اس لئے نیان مسکرانے لگی ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنگ اپنے دوست چین کے ساتھ اپنے ڈیڈ کے ریسٹو آیا ہوا ہے ڈینر کرنے کے لئے جہاں وہ ادھر ادھر کی باتیں کر ہی رہا تھا کہ تبیہ چانک اسے نیان ہر جگہ دکھنے لگی کبھی ویٹریس کی شکل میں کبھی ٹی وی میں تو کبھی کسی اور دوسری لڑکی کی شکل میں تو کبھی پوسٹر میں اس لئے وہ یہ سب دیکھ پاگل ہونے لگ جاتا ہے کہ آخر مجھے یہ ہو کیا رہا ہے ویل اپ ہم اسکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں یعنگ گصہ ہے اس بات سے کی آخر کیوں ڈیسک میٹس کو چینج کیا جا رہا ہے نیان نے بتایا آئی تنگ اس لئے تاکہ سب سٹڈی پر فوکس دے سکیں اور باتیں نہیں کریں تو تب یعنگ گصہ ہونے لگا اور جب نیان کی ہیلپ کرا ہی رہا تھا اس کی ڈیسک کو کھچوانے میں کہ دب ہی وہ گلتی سے گر گیا اور ڈیسک دائریکٹ اس کے پیر پر جا گری جس وجہ سے وہ تکلیف کے مارے چلاتا ہے پھر بس ہونا کیا تھا وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا جہاں اس کے پیرنٹس اسے ڈاٹ رہے ہیں کہ تم آخر کیوں دھیان سے نہیں چلتے ہو کہ تب یعنگ بھی وہاں آئی جو کہ جب جیسی اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد یعنگ کے پیرنٹس کو ہائے ہلو کرنے لگی تو تب وہ دونوں شوک رہ گئے یہ پوچھتے ہوئے کہ اچھا تو وہ لڑکی تم ہو جس نے یعنگ کی ہیلپ کر آئی سٹیڈی میں یعنگ ہمیں تمہارے بارے میں بتاتا رہتا ہے ٹھینک یو ہمارے نکم میں بیٹے کو کامیاب بنانے کے لیے اور پھر تب ہی یعنگ کے ڈیڈ نیان سے پوچھنے لگے کہ تمہاری ایج کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ تم اچھی دیکھتی ہو وہ من ہی من نیان کو ایزے بہو ایکسپٹ کر چکے ہیں تو تب یعنگ بھی یہ سب دیکھ ہسنے لگا فائنلی پیرنٹس ان دونوں کو بائیگر چلے گئے مگر تب بھی جھاک جھاک کے دیکھ رہے تھے تو تب یعنگ ان سے جانے کو کہتا ہے ویلپ نیان یعنگ کے پاس آئی جہاں وہ اس کا حالچال پوچھنے کے بعد اسے ہومورک کرنے کے لیے دیتی ہے یعنگ پوچھنے لگا کیا تم روز میرے لیے ایسے ہی ہومورک لے کر آوگی تو تب وہ بولتی ہے کہ ہاں بالکل اور بس پھر ایسے ہی دن بیت گئے لیکن جب ایک دن نیان آنے میں لیٹ ہو گئی جس وجہ سے یعنگ کو اس کی فکر ہونے لگی کہ کہیں نیان کے ساتھ راستے میں کچھ ہو تو نہیں گیا اس لئے وہ تب ہی لنگڑا آتے ہوئے نیان کو ڈھونڈنے جانے لگا بٹ وہ اسے راستے میں ہی مل گئی جس وجہ سے فائنلی یعنگ کو سانس آئی ویل اب یہ دونوں ایک بار پھر سٹڈی کر رہے ہیں جہاں جب جیسے یعنگ پوچھتا ہے کہ کیا سکول کے بعد ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ میں اپنا کالیج بھی تمہارے ساتھ ہی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو تب اس بات کے لئے نیان مان گئی یہ کہہ کر کی مگر پھر تمہیں اور بھی زیادہ پڑھنا ہوگا کیونکہ جس ڈریم یونیورسٹی میں مجھے جانا ہے وہاں کے لئے بہت زیادہ ہائی سکور چاہیے ہوتا ہے تو تب یونگ ڈبل ہارڈ ور کرنے کے لئے مان گیا کیونکہ اسے ہر قیمت پر صرف نیان کا ساتھ چاہیے اس لئے بس پھر جب جیسی وہ ٹھیک ہو کر سکول آیا تو تب اس نے نیان کے ساتھ پورے پورے ٹائم سٹڈی کی جہاں جب اسی بیچ ایک سٹوڈنٹ نیان سے کچھ کوشنز پوچھنے آیا تو تب یونگ جیلس ہو کر اس کو وہاں سے بھگانے لگا لیکن وہ جاتا نہیں تو تب وہ بس جیلس ہی ہوتا گیا اتنے زیادہ کی جب نیان کونوینس سٹور میں تھی تو تب وہ سے بات تک نہیں کرتا نیان یانگ کو جیسے تیسے منا لیتی ہے کہ تب یونگ کو ایک پوسٹر دکھا اسپیس ایکسپیرینس کا تو تب یہ دونوں وہاں جانے کا ڈیسائٹ کر لیتے ہیں پھر بس ہونا کیا تھا بس سے کچھ گھنٹوں کا ٹریول کرنے کے بعد فائنلی یہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں یانگ تو پاگل ہی ہو چکا تھا وہاں کی ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر ساتھی نیان کو بھی یہ سب پسند آ رہا تھا اور جب سیٹس پہ بیٹھ کر یہ دونوں سپیس شو دیکھ رہے تھے تو تب یانگ سب بتانے لگا کہ اسے کیوں سپیس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ وہ وہاں جانا چاہتا ہے جن باتوں کو سن نیان بھی اپنے من کی کچھ باتیں بتانے لے گی کہ میں گریٹ فل ہوں تم سے مل کر کیونکہ میں زیادہ تر کلوز دوست نہیں بنا پاتی ہوں میرے ڈیڈ اس دنیا میں نہیں ہے جس وجہ سے میری موم کا جوب کے چلدے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے میں نے کافی سکول چینج کیے لیکن اولا سکول میرا صرف تمہاری وجہ سے یادگار بن پایا تو یہ سن یانگ اسمائل کرنے لگا ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ کسی بھی پارٹ کی نوٹفیکیشن آپ سے مس نہیں ہو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اور کومنٹ بھی کر دیجئے گا ویل اب یہ دونوں ایک راکٹ پہ بیٹھے اس کو بھی ایکسپیرینس کرنے کے لیے جہاں جب یانگ پورا مومنٹ فیل کرنے لگا کہ جیسے وہ سچ میں سپیس میں جا رہا ہے تو تب نیان بس نون سٹوپ اس کو دیکھنے لگی ویل ایسی نہیں کٹھوا اور دکھایا گیا کہ وہ گلتی سے یانگ کے شولڈر پہ سو رہی تھی لیکن اب دور ہو چکی ہے یانگ کہتا ہے کہ سوکے تم کچھ دیر اور سو سکتی ہو اور پھر سانگ سننے کو کہنے لگا جو کہ وہ کافی پیار سے سننے لگی ویل اب آج سکول میں ان سبھی کا لازٹے ہے اس لئے یہاں یہ سبھی ایموشنل تھے ٹیچر بتانے لگے کہ مانا میں شروع سے سٹرک رہا ہوں لیکن یہ سب میں نے تم سبھی کے اچھے فیوچر کے لیے کیا کیونکہ میں تم سبھی کو دل سے اپنے بچے مانتا ہوں تو تب وہ سب اور زیادہ ایموشنل ہونے لگے اس لئے ٹیچر کو لفیو کہنے لگ جاتے ہیں بائی دے وے آپ سبھی کو کون سے سبجیکٹ کے ٹیچر سب سے زیادہ پسند ہیں یا تھے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھی یہ بھی کی آپ کو کس سبجیکٹ کے ٹیچر سے ڈل لگتا تھا ویل ٹیچر سپیچ دے ہی رہے تھے کہ تبھی پتہ چلا کہ بھار دو دو ریمبو نکلے ہوئے ہیں اس لئے ٹیچر نے پرمیشن دے دی کہ جاؤ دیکھ لو تو تب یہ سبھی بھاگتے ہوئے بھار آ کر ریمبو کو دیکھنے لگے بٹ یانگ نیان کو اکیلے میں لے آیا جہاں وہ کافی زیادہ شرمانے اور نروس ہونے کے بعد اس کو ایک گریٹنگ کارٹ دیتا ہے گوڈ وشیز کے لیے جس کو وہ ریڈ کرنے لگی جس میں بس گوڈ لکھ لکھا ہوا تھا تو تب یانگ نے کہا کہ تم گھر جا کر اس کو اچھے سے دیکھنا تو تب نیان مان گئی پھر بس دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سمائل کرتے رہے ویل اپ فائنلی ہم ایکزام ڈے دیکھتے ہیں جو کہ ان سبھی نے من لگا کر دے دیا اور پھر جب جیسی باہر آئے تو تب سبھی کے پیرنٹس اپنے اپنے بچوں کو لینے آئے ہوئے تھے اور پھر جب کچھ دن بعد ریزلٹ اناؤنس کیا گیا تو تب اس میں یانگ کے ٹوٹل 646 مارکس آئے آٹ آف 650 جو کی بہت زیادہ ہیں اس لئے یانگ کے ڈیڈ نے اپنے ریسٹو میں آئے سبھی کسٹومرز کو فری میں ٹریٹ دی کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے لیکن یانگ خوش نہیں ہے کیونکہ یانگ اس کے میسیجز اینڈ کولز کے آنسر نہیں دے رہی تھی اس لئے وہ ڈائریکٹ نیان کے گھر اس سے ملنے آیا جہاں اس کی فرس ٹائم ملاقات نیان کی موم سے ہوئی جو کی بتاتی ہیں کہ نیان کے 607 مارکس آئے ہیں جو کی اچھے ہیں بھر نیان انہیں ایکسپٹ نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ وہ اپنی ڈریم یونیورسٹی میں نہیں جا پائے گی یانگ نیان کے ڈور کے پاس آیا اور اس سے بہت ریکویسٹ کرنے لگا کہ وہ پلیز بہار آ جائے بٹ وہ آتی نہیں بلکہ بس بہت بری طرح روتی رہی لیکن یانگ نے بھی ہار نہیں مانی یعنی وہ دوبارہ نیان سے ملنے اس کے گھر آیا جہاں اس باری وہ اس سے مل لیتی ہے نیان نے پہلے تو یانگ کو کانگریٹس کیا مگر پھر کہنے لگی کی ہم اب سیم یونیورسٹیٹی میں نہیں جا پائیں گے یانگ پریشان ہونے لگا لیکن کیوں یعنی مانا مجھے تمہاری ڈریم یونیورسٹیٹی سے ایڈمیشن آفر آیا ہے بٹ مجھے وہاں نہیں جانا بلکہ وہاں جانا ہے جہاں تم جاؤگی تو تب وہ اسے ڈاٹنے لگ جاتی ہے کہ اپنے فیوچر کے ساتھ کھلوار مت کرو بٹ جب یانگ مانتا ہی نہیں تو تب نیان کو مجبورن یانگ کو یہ بلیف کرانا پڑا کہ جیسے وہ اس سے جیلس ہے کیوں اینڈ کیا تم نے لیٹر کو ٹھیک سے نہیں ریڈ کیا نیان کہتی ہے کہ کرا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ تو پھر تب بھی تم مجھے خود سے دور کیوں کر رہی ہو اینڈ جب تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی تو تم کیوں ہسپٹل میں مجھ سے ملنے آتی تھی اینڈ کیوں سٹڈی میں میری ہیلپ کراتی تھی جس پر نیان نے ریپلائی دیا اس لیے کیونکہ مجھے ترس آتا تھا تمہاری حالت پر اور بس پھر اتنا بول اس نے تبھی ڈائریکڈ دور بن کر ڈالا جبکہ بچارہ یانگ یہ سب سننے کے بعد اب کافی بری طرح ٹوٹ چکا ہے جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہم یانگ کو ائرپورٹ پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی وہ اسی یونیورسٹی جا رہا ہے جو کی نیان کی فیوریٹ ہے لیکن نیان وہاں اسے گڑبائے کرنے تک نہیں آئی پھر بس ایسے ہی ٹائم بیٹھتا گیا یعنی یانگ یونیورسٹی آنے کے بعد پورا پورا فوکس سٹڈی پر دینے لگا اور کسی سے بھی بات نہیں کرتا مگر جب پورے ایک سال کے بعد وہ واپس اپنے ہوم ٹاؤن آیا تو دب اس کی ملاقات اپنے دوستوں سے ہوئی جو کی بتاتے ہیں کہ اسکول کے بعد نیان کسی کے بھی کانٹیک میں نہیں ہے تو یہ سن وہ اور بھی زیادہ اداس ہو گیا اور وہیں اگر بات کی جائے نیان کی تو یہاں ہمیں اس کا ہوسٹل دکھایا گیا جہاں اس کی فرینڈز چھپکے سے سٹوپ جلا کر نوڈلز کھا رہی تھی لیکن جب جیسی سموک کی وجہ سے لائٹ کٹ ہو گئی اور فائر الام بجنے لگا تو تب یہ تینوں گھبرا جاتی ہیں اس لئے جلدی جلدی سے سبھی چیزوں کو چھپانے لگی کیونکہ اب چیکنگ ہونے والی ہے اور پھر جب والنٹیئرز آئیں تو تب انہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملا بائی دوے کیونکہ نیان نے جلوازی میں پورا سمان بھار کر دیا تھا تو تب وہ اسے ٹھیک کرنے لگی کہ تب ہی اس کو اپنے پرانے سمان کا باکس ملا جس میں وہی کارٹ تھا جو اسے سکول کے لاسٹے یانگ نے دیا تھا نیان کافی پیار سے اس کارٹ کو دیکھنے لگی جہاں جب جیسی اس نے نوٹس کیا کہ یہ ڈرو ہوئی ویڈال کسی طرف اشارہ کر رہی ہے تو تب اس سائٹ سے اسے اس کارٹ کے اندر سے لولیٹر ملا جس کے بارے میں نیان کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا اس لئے وہ نروس ہو کر اسے ریڈ کرنے لگی ایکچلی یانگ نے سکول کے لاسٹے ہی لیٹر کے تھو اپنی لف فیلنگز نیان سے کنفیس کر دی تھی کہ وہ نیان کو لف کرتا ہے اس لئے اسے اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہے تب ہی تو وہ اس دن بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے لیٹر ریڈ کیا اور جب نیان نے کہا تھا کہ ہاں کر لیا تو تب یانگ کو لگا تھا کہ وہ ریڈیکٹ ہو چکا ہے یعنی نیان اسے پسند نہیں کر دی اس لئے خود سے دور کر رہی ہے جن سبھی باتوں کو پریزیڈنٹ میں ریالائز کر نیان کے ہوش اڑے رہ گئے اس لئے وہ تب ہی یانگ کو کال کرنے کا سوچنے لگی مگر پھر تب ہی کچھ سوچتے ہوئے رک گئی جس کے بعد اب ہم یانگ کو دیکھتے ہیں جو کی امپورٹنٹ ورک کر رہا ہے اور اب اس سے پہلے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس میں سکسس ہو پاتا لیکن تب ہی نیان کا میسج آتا دیکھ اس نے سبھی چیزیں سپوائل کر ڈالی کیونکہ اسے بالکل یقین نہیں آیا کہ نیان نے اتنے ٹائم کے بعد اسے یاد کیا بائی دوے میسج میں لکھا ہے کہ کیا تین دن بعد ہم دونوں مل سکتے ہیں تو تب وہ اسے ریڈ کر مسکرانے لگا ایکچلی ٹھیک تین دن بعد راکٹ لانچ ڈے ہے جسے نیان یان کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے پھر بس تین دن بید گئے اور یان اپنے ہوم ٹاؤن آیا سپیشلی نیان سے ملنے جہاں وہ نروز تھا کہ میں اس سے پہلے کیا کہوں گا مگر تب ہی وہ آئی اور نورملی ہلو کرنے لگی جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھی تو تب وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور بائی کونسیڈنس ان دونوں نے سیم ٹی شٹ بھی پہن رکھی تھی اس لئے وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے دونوں ایک جگہ آ کر کھڑے ہوئے جہاں جب یان پوچھتا ہے کہ تم نے اچانک ملنے کا کیوں پوچھا تو تب وہ بتانے لگی اس لئے کیونکہ مجھے تم سے سوری کہنا ہے کیونکہ لاس ٹائم میں نے تمہیں کافی کچھ سنا دیا تھا اور پھر فائنلی سوری کہتی ہے بڑ یان اسے فیل کر آتا ہے کہ وہ اس سے بلکل بھی نراز نہیں اس لئے راکٹ لانچ ہونے سے پہلے نیان کو میوزک سنانے لگا جیسے ان دونوں نے پہلے سنا تھا جب یہ فیک راکٹ میں بیٹھے تھے تو تب اسے سن نیان ایموشنل ہونے لگی یعنی اسے سب پرانے دن یاد آنے لگے کہ تب ہی میوزک سٹوپ ہوا اور اس کے اندر سے یان کی وائس میں سونگ سنائی دینے لگا تو تب وہ زور زور سے ہستی ہے کیونکہ ایک باری یان نے پرامس کیا تھا کہ وہ اسی سونگ کو گاہ کر نیان کو سنائے گا جو کہ اب وہ پورا کر چکا ہے اس لئے یان بھی ہس رہا تھا اور پھر باتوں باتوں میں پوچھنے لگا کہ ویسے نیو کالج میں تمہارا بائی فرین بھی بن گیا ہوگا بر جب جیسی نیان نے کلیر کرا کہ نہیں یعنی میں لانگ ٹائم سنگل ہوں تو یہ سن یان کی امید ایک بار پھر بڑھنے لگی سو فائنلی کاؤنڈ سٹاوٹ ہوا اور لوکٹ لانچ کر دیا گیا جو کہ دکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے یعنی ان دونوں کا ڈریم فائنلی کمپلیٹ ہو گیا ساتھ میں روکٹ لانچ دیکھنے کا جہاں بھی اس سے پہلے کی یانگ دوبارہ سے نیان کو اپنی فیلنگز بتا پاتا بینہ دیری کرے مگر تب ہی نیان اس کو آئی لوف یو کہہ دیتی ہے تو یہ سن اس کے ہوش اڑ گئے یعنی یانگ یہاں بہت زیادہ خوش ہوا یہ جان کر کی نیان بھی اسے لائک کرتی ہے فلیش بیک سے پتا چلتا ہے کہ جب نیان فرز ڈے سکول آنے والی تھی تو تب اسکول سے پہلے وہ کنویننس سٹور گئی تھی کچھ سمان لینے لیکن جب اس سمان کو اٹھانے ہی پا رہی تھی تو تب اس ٹائم اس کی ہیلپ یانگ نے کرائی تھی جس کو وہ دیکھتی ہی رہ گئی اور بس پھر تب ہی سے یانگ کو لائک کرنے لگی تھی اور جب اسکول آئی اینڈ ٹیچر نے اسے یانگ کے ہی پاس بیٹھنے کو کہہ دیا تو تب اس کی خوشی ڈبل ہو گئی تھی اس کا ملہم نیان آل ریڈی سٹارٹنگ سے یانگ کو پسند کر دی آئی ہے تب ہی تو اس نے ٹیچر سے خوش سے کہا تھا کہ وہ سبھی کے سامنے کہیں کہ میں یانگ کو پڑھاؤں اس لئے ٹیچر نے نیان کو یانگ کی پرسنل ٹیچر بنا دیا تھا اور جب جب یانگ اسے کہیں بھی لے جانے کو بولتا تھا تو وہ ایزلی چلی جاتی تھی یعنی ہمیشہ صرف یانگ کی ہی کلوز رہتی تھی سٹوری پریزنٹ میں آئی جہاں فائنلی یہ دونوں بہتی زیادہ خوش ہیں اپنے پیار کو پا کر اور بس پھر اسی ہیپی اینڈنگ سین کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی